تو ہیلو پرینٹس آپ کا فیش سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی آئی پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں دوستو آج بھی ہم بات کریں گے ایک اور سٹاکی لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کہنا چاہیں گے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو پٹا پٹ سبسکرائب کر لیں بیل لائکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والے سارے بیڈیوز کا جو نوٹیفیشن آپ کو مل جائے بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں اور آگے اپنے ہی پرینٹس کے ساتھ جرور شیئر کر دیں آپ کوئی بھی کمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہو تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے بیڈیو کی طرف آج دوستو ہم بات کریں گے لنسر کنٹینر لائنز کی دیکھیں گے کہ آج اس سٹاکی کیا پوزیشن چل لئی ہے دوستو 30 نومبر کو اس میں ایک اپڈیٹ آئی تھی کہ کمپنی کے جو میٹنگ ہے بورڈ کی وہ ہوگی on the 7th دسمبر تو اس میں جو ایشو ہے that will be very very important and it will be regarding raising of the funds by way of more than one qualified institution that is QIP تو کمپنی جو ہے وہ ایک بڑا fund raise کر سکتی ہے تو آئیے اب اس سٹاک کی آج کی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آج اس سٹاک میں کیا چل رہا ہے کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کے ٹیکنیکل چارٹ کا نیلسز بھی کریں گے تو آج اس سٹاک میں 0.71% کی ریالی ہے یہ سٹاک 90.84 کی پرائز پر ٹیڈ کر رہا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اس کے ٹیکنیکل چارٹ کی طرف اور اس کی ویلویشنز کا ڈاٹا بھی دیکھ لیتے ہیں فنڈامینٹلز کے کارڈنگلی ویلویشنز کے کارڈنگلی دیکھیں گے کہ اس سٹاک میں آنے والے ٹائم میں کیا ٹرینڈز رہ سکتے ہیں کرنٹلی دوستو اس کی ویلویشن دیکھیں تو انڈسٹری سے میچ کر رہی ہے یہ جو سٹاک ہے 36 کے پی ای ملٹیپلز پر ہی ٹریڈ کر رہا ہے اور جو انڈسٹری ہے اس کی پی ای ملٹیپلز بھی نیلی سیم ہے تو یہ جو سٹاک ہے ویلویشنز بھی کوئی مہنگا نہیں ہے صحیح پرائز پر مل رہا ہے پرائز تو بک ریشو 5.99 کی ہے بک ویلو پر شیئر کی جو ہے وہ 15 کی ہے روئی پرسنٹیز بہت ہی بڑیا ہے جیسے پہلے بھی کئی بار ہم اس کو کور کر چکے ہیں کامپنی ایک فنڈامینٹلی سٹرونگ کامپنی ہے اور کامپنی اپنے پیسے کو بہت ہی ایفیشنٹلی جوٹلائز کر رہی ہے تو فنڈامینٹل وائز ویلویشنز وائز کوئی بھی دکت اس سٹاک میں لگ نہیں رہی ہے لاسٹ ون بیک میں دیکھو اس سٹاک میں ایک بیولیش ریورسل ہو گیا ہے جدی ون منت کا چارٹ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک جو ہے آپ کو رینج باؤنڈ کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے ونڈ ایئر میں دیکھو یہ جو سٹاک ہے یہ پہلے ایک بیولیش ریورسل میں چلا گیا تھا جب اس سٹاک میں بارٹم پورمیشن ہوا تھا اس کے بعد اس سٹاک میں ایک بہت بڑا ریورسل آیا تھا تو 40 کے راؤنڈ اس سٹاک میں بارٹم پورمیشن کے بعد بیولیش ریورسل ہو گیا تھا تو اب یہ جو سٹاک ہے یہ کچھ کنسولیڈیشن کے مورڈ میں چل رہا ہے جیسے بند منت کے چارٹ میں دکھایا ہے ہم نے یہ جو سٹاک ہے کچھ رینج باؤنڈ کام کر رہا ہے اور اب اس کا جو ریزسنس ہے وہ 94 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے جب تک یہ جو سٹاک ہے 94 کے لیول کو کروس کر کے اوپر سسٹین نہیں کر پاتا ہے اتنی دیتا کہ اس سٹاک میں کوئی بڑی ریلی کی possibility نہیں ہے کیونکہ بند منت کے چارٹ میں بھی دیکھ سکتے ہو consolidation بنی ہوئی ہے اب اس کی financial report بھی ایک بار وہ چیک کر لیتے ہیں financial دیکھیں تو کامپنی کے ستمبر quarter میں revenue میں reduction ہوئی ہے year on year basis پہ کامپنی کا revenue گر گیا ہے اور profit کی بات کریں تو profit بھی year on year basis پہ گیڑ رہا ہے اور جو quarter on quarter basis پہ performance ہے وہ nearly flat ہے تو یہی بڑا کارن ہے دوستو اس سٹاک میں کش consolidation چل لی ہے اب جب تک کامپنی کے numbers نہیں آتے ہیں جہاں کوئی 7 دیسمبر کو کامپنی ایک بڑا decision نہیں لیتی ہے regarding the fundraising تو تب تک اس سٹاک میں جو ہے وہ consolidation بنی رہ سکتی ہے کیونکہ جو بھی اس کے numbers ہیں کیونکہ پہلے اس نے stock split بھی دیا تھا bonus بھی دیا تھا اور جو بھی اس کے previous numbers ہیں وہ pricing ہو چکے ہیں اس کی valuation جو ہے industry کے مقابلے جو ہے وہ match کر رہی ہیں تو آنے والے time میں جدی کوئی positive trigger آتا ہے تو پھر اس سٹاک میں بیولیش reversal دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ stock 100 کے پار جاتا دکھائی دے سکتا ہے لیکن جب تک کامپنی کے numbers صحیح نہیں آتے ہیں جہاں کوئی positive trigger نہیں آتا ہے تب تک اس stock میں consolidation بنی رہ سکتی ہے upper level پہ جیسے ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ 94 کے round ایک اس کا resistance ہے lower level پہ دیکھو گے تو 83 کے round ایک support zone بھی ہے اب آپ کو ان دونوں levels پہ ہی focus کرنا ہے 94 is the resistance and جو اس کا support ہے وہ 83 کے round ہے یہ stock انہی levels کے بیچ میں ہی آگے بھی consolidate کر سکتا ہے جب تک کوئی positive trigger نہیں آتا ہے تو یہ stock consolidation میں رہ سکتا ہے تو اس میں range mount کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو اس کے accordingly ہی آپ اس stock میں position دائیں ہاں long term کے لیے ابھی صحیح موقع ہے کیونکہ دوستو جب کوئی multi bagger stock consolidation میں چلا جاتا ہے تو وہ صحیح موقع ہوتا ہے اس stock میں accumulation کرنے کا کیونکہ یہاں پہ دیکھو یہ stock بہت ہی تیجی سے یہاں چلا پھر کچھ time کے لیے consolidation چلا گیا پھر بہت ہی بڑی تیجی آئی پھر کچھ time کے لیے گرابٹ میں چلا گیا پھر یہاں پہ بہت ہی تیجی آئی پھر یہاں پہ کچھ گرابٹ چلا گیا تو یہ stock میں اب sip کرنے کا بہت ہی صحیح time ہے تو آپ اس stock میں sip کریں اور long term کے لیے بنے رہے ہیں کیونکہ last 5 years میں دیکھو اس نے multi bagger returns دیئے ہیں ابھی بھی اتنی بڑی consolidation کے بعد بھی 2600% کے returns دے دیئے ہیں اس نے اپنے دویشکوں کو تو long term میں clearly یہ stock multi bagger stock ہی بنا ہوا ہے تو اسی طرح آپ اس stock میں sip کرتے رہیں فادر long term only shorter میں جو ہم نے آپ کو levels بتائے ہیں ان پہ ہی focus کریں so thanks again دوستو ملیں کے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر کے جائیں thanks again